بسم اللہ الرحمن الرحیم ہونے جا رہی ہے ذرائع کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں بارہ روپے چوراسی پیسے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں آٹھ روپے تیس پیسے کمی متوقع ہے اور یاد رہے کہ اس وقت پیٹرول کی پی لیٹر قیمت دو سو اٹھاسی روپے انچاس پیسے ہے جبکہ ڈیزل کی دو سو اکاسی روپے چانوے پیسے پی لیٹر میں فروخت کیا جا رہا ہے اور پیٹرولی مسئلات کی نئی قیمتوں کا اطلاق وزیراعظم شہباز شریف کی منظوری کے بعد سولہ مئی دو ہزار چوبیس سے ہوگا سوال یہاں پر یہ ہے کہ جب پیٹرولی مسئلات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو بسوں کے قرائے و سمیز ضروریات زندگی کی ہر چیز ہی مہنگی ہو جاتی ہے لیکن اب جب پیٹرولی مسئلات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا جائے گا تو کون کون سی ضروریات زندگی کی اشیاء میں کمی ہوگی آئیے عوام سے جانتے ہیں کہ وہ اس متوقع کمی سے خوش ہیں بھی یا نہیں اسلام علیکم کیسے آم بھائی کیا کام کرتے ہیں آپ کا یہ رکشہ بھائی پیٹرول کی قیمت میں ایک بار پھر سے کمی ہونے جا رہی ہے سولہ تاریخ کو وزیراعظم کی منظوری کے بعد بارہ روپے پیٹرول کی قیمت میں کمی کر رہے ہیں کیا کہتے ہیں آپ اچھا اقدام ہے عوام کو ریلیف مل رہے ہیں آپ خوش ہیں میڈم ریلیف تو نہیں ملنا تین سو تیسروں لیٹر تھا کرایا وہ ہی تھا تیسر پہ ادھر سے جانا ہے تیسر پہ چالیسر پہ اگر یہ کام بارہ روپے ہو آیا یا پندرہ روپے بیس تیس پچاس بڑھاتے ہیں تو وہ ہی کرایا ہے لیکن بڑی کمی کر رہے ہیں بارہ روپے کمی کر رہے ہیں تین سو تیسرپے لیٹر ہم لیٹر آیا ہے کرایا چالیسرپے تیسرپے تھا ہے کیا لیٹر بتا رہے ہیں تین سو بائیس تیس لیٹر تین سو روپ کے اوپر گیا تیل تو ہم نے وہی کرایا وہی رکھا اب بھی وہی کرایا اب جو کم ہو رہا یا بڑھا کرایا وہی ہے لیکن اب تو دو سو اٹھاسی روپے ہے شاید کرایا تیسر پہ چالیس روپے ہے ٹیک ہے ایک بار پھر سے پیٹرول کی قیمت میں کمی ہو رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ مارکیٹ میں کیا آپ بتائیں 12 پھر میں ہم کیا گمی کریں کن ایک بڑی کمی ہے 12 روپے پیٹرول کی کیمت میں میڈم جی ہم کیا گمی کریں میرے بات سنیں کہ ہم نے چھ سواری ہیں یا ساس ماری بٹھا اگے نہیں جانے ہم نے دو تین سواری بٹھانے تو ان کو چھوڑنا ہے پیٹرول اتر نہیں لگنا ہے چاہیے ہم چھے بٹھائیں چاہیے ہم تین بٹھائیں پیٹرول وہی لگنا ہے اضافہ ہوتا ہے پیٹرول کی قیمت میں تو جو سواری ہیں وہ پیسے دیتی ہیں زیادہ؟ نہیں زیادہ نہیں دیتی کیوں نہیں بڑھاتے آپ؟ ہم بڑھاتے ہیں اگر مانگے ہیں تو وہ کسی اور رکشہ اگر کوئی اور رکشہ لائے گا تو گیا ہم تیسر پر لیتے ہیں چالیسر بھی لیتے ہیں وہ سواری ادھر بیٹھ جاتی ہیں ابھی بھی چیز ہے جب پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں تقریباً ضروریات ہے زندگی کی بسوں میں کرایا دیکھ لیں باقی چیزیں دیکھ لیں ہر چیز کا ریٹ رات اور رات بڑھ جاتا ہے یہ بڑی بڑی ٹرانسپورٹ پہ میں ہے یہ اس بھی ٹرانسپورٹ پہ نہیں ہے اگر آپ بڑی ٹرانسپورٹ ہیں یہ وہ مزانگ ادھر ادھر یہ وہ جو بڑی ٹرانسپورٹ ہیں ان کا وہ کرایا بڑھتا ہے ہمارا نہیں بڑھتا یہ چنگچی رکشے والاں کو نہیں بڑھتا یہ بڑھتا ہے وہ اپنی مرضی کے پیسے لے گا اگر بڑھتا ہے وہ اپنی مرضی کے پیسے لے گا اگر اس کو اگر سواری نے کہا نا ڈائی سو تین سو تو اس کو بارے پہ لے گا نہیں تو نہیں وہ سواری بھائی نکل جائیں گا یہ مطلب ہے لیکن کیوں آپ لوگ کے قرائے میں اضافہ کیوں نہیں ہوتا نہیں ہوتا ہی نہیں ہمارا ہاں ہم نے یہ تین سو رپے لیٹر تھا یا دو سو سی دو سو نبے یہ لیٹر ہے ہمارا قرائے وہ ہی ہے ہم نے مغلوپوری جانا 40 سر پہ لینے اگر ہم نے یہ شہلا مر چون جانا تو 20 لینے یہی ہے اگر ساڑھے تین سو رپے لیٹر بھی دے لے گا تو ہمارا قرائے یہی لے گا سواری ہمیں نہیں دے گی یہ باندرکشا یہ پڑھی ٹرانسپور ان کے لئے فیدہ ہمارے لئے نہیں پیٹرول کی قیمت میں کمی ہو رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ باقی چیزوں میں کمی ہوگی اگر باقی چیزیں کمی ہوگی تو ساہب کو ریٹر ملے گا یہ بات ہے تو یہ بزار میں بھی راشت ہوگا ہمیں بھی سواری ملے گی ہم دو تین پھیرے لگا کے گھر جا رہے ہیں ادھر راشت بھی نہیں آیا کوئی کسی قسم کی شادی بھی آیا کوئی کسی چیز کا کوئی ردے ملنی ہے بھائی کتنی سواریاں مل جاتی ہیں آپ کو ایک دن میں یہ تو قسمت کی بات ہے ملنی چاہیے تو ہمیں اس کی ہزار پہ دیاری ہے ایک دن میں آپ ہزار روپے کمان لیں یہ ہزار پہ اس کی دیاری ہے ایک دن کی بات پہ یہ میں نے اس کو مالک کو ہزار پہ دیاری دینی ہے اس کے اندر میں نے سا سو کا آٹھ سو کا تیل دروانا ہے اس کے بعد اپنے بچوں کے لیے لے گا جانا ہے تو کتنی بچت ہو جاتی ہے پہلے تو ہوتی جب کارو بار ہو حالی کچھ کام کو اچھا ہو تو پھر میں ہزار پہ بھی گھر لے جاتا تھا اب میں تین سو چار سور پیہ یہ نکال کے نا چار پانچ سور پیہ لے کے جانا ہوں گا تو پھر گھر کیسے چلا رہے ہیں جب آپ اتنا اتنی کم آمدناب کی کیسے گزارہ کر رہے ہیں بچوں کو کیسے پڑھا رہے ہیں بچوں کو نہیں پڑھا رہا کیوں کیا بچہ ہے پڑھا نہیں سکتا میں اپوری نہیں کر رہا ماشاءاللہ ایک یارہ سال کی ہے ایک نو سال کی ہے ایک بیٹا میرا چھے سال کا ہے کوئی بچہ سکول نہیں جا رہا ہے وہ گھر پہ رہے ہیں تین ٹائم میں کھانا میں بہت رہا ہے یہ دے رہا ہوں یہ دے رہا ہے تو گزارہ ہو رہا ہے آرام سے گھر چلتا ہے آرام سے نہیں ہو رہا میں گریبا سبح ساتھ و آٹھ و آج و نو بجے نکلتا ہوں اور آج جا رہا بجے گھر جاتا باقی بھی ایکسپینسیو ہیں کافی مطلب آنے جانے کا خرچہ اگر کوئی ایکسٹر آپ کی ایکٹیویٹی آ گئی ہے اور پھر اسکول پہ جا رہا ہوں اسے کوئی کہہ رہا ہے دہزار کوئی کہہ رہا ہے پانچزار پھر انکار یونی فارم بستے اور کافیوں وغیرہ اور شوز وغیرہ یہ وہ کر کر آگے تو یہ بیس آر پچیز آرہ ہے میں آپ ہونے نہیں کر سکتا بیس آر پچیز آرہ میں آپ ہونے نہیں کر سکتا لیکن ایسا تو نہیں چلے گا بچوں کی تعلیم بہت زیادہ ضروری میں نے چکر بھی نہیں لگایا دس سر بے نہیں میں نے بکڑی لیا ابھی تک آپ کی کمائی نہیں ہوئی ہے تقریباً ایک ڈیڑھ بچ گیا ہے ساسوربے کا دیل میں نے اپنی جیب سے دلوایا ہے میں نے دس سر بے نہیں بکڑی لیا بھائی بجلی کے بل کیسے بھر رہے ہیں پھر گیس کے بل کیسے بھر رہے ہیں اگر کرائے پہ رہتے ہیں تو کرائیہ کیسے بھر رہے ہیں کیسے گزارہ ہو جا میڈم وہ تو یہ ہے کہ ہم نے کمیٹی بھی ڈالی ہوئی ہے ہمیں سور پہ روز دیتے ہیں ہمیں کو ابھی نبی ہو یہ ہمارے ساتھ ساتھ کمپرومیج گئے لیکن یہ ہے کہ کاروبار کی حالات بہت زیادہ خراب ہے بجلی کا بیل اب ہمیں بارہ ہزار پی آیا ہے ہمارا صرف ایک بکڑا ہے ایک فریج ہے کتنا بھی لائے ایک پنکھا اور ایک فریج کا اتنا بل کیسے آ گیا کیوں آ گیا پتہ نہیں کہاں سے آئے ایک فریج ہے اور دو بلب چلتے ہیں اور ایک بکڑا باس آپ نے بل سبمنٹ کروا دیا جی بل جمع کروا دیا میری بہنوں نے کروایا تو بھائی کیا کہتے ہیں آپ پیٹرول کی قیمت میں کمی ہوئی ہے کتنی کمی ہونی چاہیے یا پیٹرول کی ایک قیمت کیا ہونی چاہیے میڈم میں جب چھے آٹر بھی لیٹر دیل تھا ہم بہت کچھ تھے جب چھے آٹر بھی لیٹر دیل تھا بہت کچھ آل تھے ہمارے گھر یہ سب کچھ ہم کچھ آل تھے اب جی تیل جو دو سو نبی روپے ہیں یا سی روپے ہیں ہم یقین مانے کہ جو اپنی روٹی روڈی کمار ہیں بہت مشکل سے کمار ہیں سمجھے کہ ہمیں دس روپے بھی نہیں اگر میں گھر جاؤں نہ تین ہزار پی بھی لے کے جاؤں نہ تو صبح جب میں گھر سے نکلتا ہوں سمجھے کہ میرے پاس دس روپے نہیں ہوتا ہمارے گھر جاتے ہیں سارے پیسے ہمارے گھر لیٹر دیل تھے کب تھا یہ تیل اتنے پیسوں میں آگا ہمارے گھر کے دور پر آج سے کتنے سال پہلے تقریباً میرے ساہب 12-13 سال پہلے کی بات ہے آپ کو لگتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ دور حکومت تھوڑا بہتر تھا میں جنگ تھا تو میں نے شروع کیا تھا رکشا تو وہ تو ہمارے گھر لیٹر دیل تھا تو ہم بہت خوش کراتے ہیں اس کی ڈیاری پہلے کتنی تھی 120 روپے اب اس کی ڈیاری ایک ہزار پہ ہے آپ نے دے نہیں ہے وہ آپ کی کمائی ہو یا نہ ہو مجھے اگر سواری ملے یا نہ ملے میں نے اس کی ہزار پہ دیاری لازمی دے نہیں اگر میں نہ دوں دو دین تین دن میں نہ دوں گا وہ مالک رکشا مجھ سے چین لے گا رکشا بھی آپ کا اپنا نہیں ہے بھائی تیس پین تیس ہزار میں تو گزارہ کرنا بہت ہی مشکل آج کے دور میں تو کیا کرے گی گریب عوام کس کے پاس جا کے روئے گی کس کو اپنے دکھ سنائیں گی ہم تو یہ دیکھیں آپ آئے ہیں نا اس کے علاوہ بھی میڈم وہ دو دین مرد بھائی در بھی آئی ہیں ہم نے اپنا سارا لیے بتایا ہے کہ ہم تو مجبور ہیں کیا کریں جب ہم ہمارے بچے بوکھے بنیں گے تو ہم تو تو گلت کام جائیں گی ہم کونسے لولے لنگڑے ہیں یا کچھ کام نہیں کر سکتے لیکن جب ہمارے بچے ہم دیکھیں گے بوکھے ہیں تو ہم نے گلت کام کرنے کرنا ہے یہ پھر صحیح ہونا ہے اگر مگائی میں تھوڑی سی کمی ہو آٹا چینی کی اس میں کمی ہو اور بیجلی کے بیلوں میں یا گیاس کے بیلوں میں کمی ہو ہمیں بھی خوشحالی ہو کہ ہم نے چار سرپے بھیلا تھا مجھے اچھی بلی چار سرپے بھیلا ہوتا تھا پرہٹ پانی کا اب اس کا پانی کا کوئی پتہ نہیں ہے کتنا آ رہا ہے اس کا بھی پتہ نہیں ہے بجلی پانی گیس آئے نہ آئے لیکن بل بقاعدی کیسے آئے اب بارہ ہزار پی مجھے سوچ نہیں ہے نہ ایسی ہے نہ کولور ہے کوئی چیز نہیں ہے صرف ایک بھیج ہے اور دو بلب چلتی ہیں میرے والدہ میرے والد اور میرے تین بچیں ہیں بھائی بارہ ہزار بل آگیا آپ نے دکھایا نہیں کہ اتنا بل کیوں آئے وہ کہہ رہے بھائی آپ نے اتار رہا نہیں تو ہم اتار کے لے جائیں گے اگر آپ نے نانا اتارا تو ہم میٹر کاٹ لیں گے کس علاقے میں رہتے ہیں یہ سادھی ہے سامنے بھائی آپ کو کیا لگتا ہے کیا ایسے اقدام کیا جائیں کہ پاکستان کی حالات بہتر ہو سکتے ہیں میڈم نہیں ہو سکتے ہیں آپ خوش نہیں ہیں بارہ روپے پیٹرول کی قیمت پہ نہیں میں خوش نہیں کس طرح غریب عوام خوش ہو سکتی ہے کیا ریلیف چاہیے آپ کیا چاہتے ہیں ریلیف یہ ٹھیک ہے انہوں نے روٹیو کر رہا ہے یہ وہ ساسی بغیرہ کر رہے ہیں یہ کھانے پینے کی چیزیں ساسی کر رہے ہیں میں ان کے پر اگری ہوں لیکن یہ جو بجلی کو پھلے ہیں یہ گیاس کا پھل یہ بارہ روپے میں میڈم کچھ بھی نہیں ہو سکتا آپ اگر کہہ رہی ہیں کہ بارہ روپے میں آپ اپنا گھر یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ ہمارے لئے کچھ بھی نہیں یہ چینکسی رکشہ ڈریور یہ باندھ رکشہ ڈریور ان کے لئے کچھ بھی نہیں ہے یہ سب فیل ہے یہ بڑی گاڑیوں کے لئے جنہوں نے کڑھایا 100 روپے 200 روپے 300 روپے 300 500 بڑھانا ہے ہم پانچ روپے کہیں گے سواری کسی اورک سے پہ بیٹھ جائے گی وہ جو بند اندھوں کا سٹینڈ ہے وہ اتر بیٹھ جاتی ہے چاہے آپ 200 بڑھائیں گے تو وہ اتر بیٹھیں گی ہمارے لئے ریف ہمیں یہ کوئی نہیں آپ چاہے دو صرف سو روپے بھی کم ہو جائیں گے تو ہمیں ریف نہیں ملنا کیسے آپ شکریہ اللہ بھائی پیٹرول کی قیمت میں کمی کر دیا بارہ روپے سولان کو منظوری دیتی جائے گی وزیراعظم کی طرف سے امید ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ خوشخبری آئے کہ پاکستانی عوام کے لئے خوشخبری کیا ہے وہ ہی لاعات ہیں اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے وہ چاہے بیس کم کر دے یا تیس کم کر دے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے کیسے فائدہ نہیں ہے فائدہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ فائدہ ہونا چاہیے کیا فائدہ چاہیے آپ لوگوں چاہیے نا کہ جو مقصر کے کھانے پینے کے چیزیں ہیں بل میں ہیں جیسے بھائی نے آپ کو بتایا ہے کہ بل ہے بل بہت زیادہ آ رہا ہے گیس کا بل ہے پہلے بجری کا بل زیادہ تھا اب گیس کا بل بہت زیادہ ہے اب ہمیں 48000 بل آیا ہے گیس کا کیا کیوں آپ کی کوئی کام ہوتیل وغیرہ چلتا آپ کا ریسٹرنٹ نہیں اس میں کیا ہے کوئی چیز نہیں چلتی گیس کا بل اتنا بیسے انہوں نے یہ تقریباً میرے خیال سے تین چار ماہ ہو گئے ہیں جو بلنا ہر میرے ملے کو پورے گلی کو بل زیادہ آ رہے ہیں اس میں کوئی کمپنین بھی نہیں ہے کون سا محلہ آپ کا میرا یہ شالہ مار کی بیکسیڈ ہے تو آپ نے کمپنین نہیں کی کہیں گئے نہیں ہم نے نہیں کی جو آ رہے ہیں ہم وہ پہ کر رہے ہیں کیوں لیکن آپ لوگوں کو جانا چاہیے سب کو دو بار کی بھی تھی انہوں نے کہا نہیں یہ جو اینا یہ آپ کو کرنا پڑے گا اس میں کمی پیشی کوئی نہیں ہو نہیں آپ کو پتا ہے بیسی بھی گیسم کا جو مہ کمہوہ وہ کچھ aer ڈیٹ کی کسی کی نہیں سنتکہ وہ کوئی رڈے سنتکہ وہ کسی کو سنتیں ہا یہ جو بجریgic عنا ہے یہ من Lucina یہ دودھاہ ہو جاتا ہے اس میں کمی پیشی ہو جاتی ہے اس میں نہیں ہوتی ٹھیک ہے شکر اللہ کا پھر بھی جو نظام چارا ہے اللہ کی طرف سے چل رہا ہے انسان کی طرف سے نہیں چل رہا اگر آپ کہیں گے کسی م osob انسان کی طرف سے چاہ رہا ہے یہ نہیں ہے گلت بات ہے اللہ کی طرف چل رہا ہے اس نے پیدا کیا ہے جو بھی ہے تھوڑا زیادہ کم ہے جو بھی اب چل رہا ہے مگر شکر کرنا چاہیے اللہ کا میں یہ نہیں کہتا ہے ٹھیک ہے کہ مجھے چل رہا ہوں چل رہا ہوں چل رہا ہے اللہ رزق دے رہا ہے کھا رہا ہے آپ کون سا رکشا چلاتے ہیں چنگچی چلاتا ہوں کی آپ کی کتنی کمائی ہو جاتی ہے روز کی کتنی تہاری لگ جاتی ہے شکر اللہ کا بھر چل رہا ہی سی لی رحمت ہے شکر یہ ناشکری ہو جاتی ہے جو انسان کہنے یا میں یہ وہ فلان دیں گے میں چاہتا ہوں کہ جو اللہ پاک نے دے دیا اس میں شکر کرنا چاہیے انسان کو ٹھیک ہے ہاں یہ بات ہے اگر آپ اس چیز پر زہر دیں گے نا کھانے پینے کی جو راشن وغیرہ یہ بل وغیرہ یہ خوشحالی تب آئے گی یہ پٹرول کم کرنے سے نہیں خوشحالی آئے گی اس میں بیس کر دیں تکیس کار دے چالس کار دیں یہ خوشحالی نہیں ہے دیکھا جائے تو پٹرول کی قیمت جب مہنگی ہوتی ہے زیادہ بڑھتی ہے تو ہر چیز ہی رات و رات مہنگی کرتی جاتی ہے اب ایک بڑی کمی کی جا رہی ہے پٹرول کی قیمت میں آپ کو لگتا ہے کہ باقی چیزوں میں کمی ہوگی کھانے پینے کی اشیاء میں اور باقی چیزوں میں میں چاہتا ہوں کہ یہ کھانے پینے کی چیزیں یہ جو بل وغیرہ ہے اس میں کمی ہونے چاہیے دیکھیں میرے خیال سے 790 کا تھوڑا تھا اب پھر 900 کا کر دی انہوں نے یہ کیا کمی ہے ساڑھے آر سو میں پچاس اس میں اور پڑ گئی ہیں دس کم کی ہیں اس میں پھر اس نے پچاس بڑھا دی ہیں یہ کیا کمی ہے یہ تو پھر غلط بات ہے نا ایسا نہیں ہو چاہیے اصل میں پتا کیا بات ہے ان لوگوں کو فرق نہیں پڑتا جن لوگوں کے پاس ہے جنہوں کے پاس نہیں ہے فرق ان لوگوں کو پڑتا ہے جیسے میں ہوں یہ ہے یہ سارے ان لوگوں کو فرق پڑتا ہے کیسے گزارہ کریں کتنا مشکل ہے اس دور میں اپنے بچوں کو پڑھانا گھر چلانا دو وقتی روٹی کمانا اور پھر کھلانا اپنے بچوں اب دو وقتی بات کریں میں کہہ رہاں جو انسان ایک وقت کی روٹی اپنے بچوں کو کھلا دے گنا وہ باشا ہے یہ دور میں ٹھیک ہے دو بار کی روٹی تو بڑی مشکل ہے بہت بہت مشکل ہے اس دور میں یہ ہمیں نہیں نہ آپ کو یہ ان لوگوں کو سوچا چاہیے جو اوپر لوگ بیٹھی ہوئے ہیں وعدہ کیا گیا سو یونٹ فری دیں گے تین سو یونٹ سے کم آئے جس کے یونٹ تو اس کے اس کا بل اتنا ہو جائے گا نہیں نہیں یہ سب جھو ٹھیک باتیں ہیں غلط بات ہے جو بات ہے نا وہ باتوں چاہیے ٹھیک ہے جو اس نے وعدہ کیا تھا نا میرے خیال سے ایک بھی بات اس کی سچی نہیں ہے کچھ نہیں ہے جی جو بات کرتے ہیں نا وہ پورے نہیں کر سکتے ہیں کوئی بھی بات آج تک انہوں نے کی پورے نہیں کی یہ غلط بات ہے آپ نے ایک بات کی یہ ہے کہ باران پہ یہ ریڑکی کمی ہوئی ہے صرف آپ لوگ اسی کے لیے گئی ہے کیمرہ یہ جو مائکے لے کے آئی ہیں کہ باران پہ کمی ہوگی آپ کی خوشحالی تیل کم ہونے کی خوشحالی نہیں ہے خوشحالی ہے اگر وہ بل راشن کم کرے پھر خوشحالی ہے ایسے خوشحالی نہیں ہوگی ایسے تو وہاں مرے گی مر رہی ہے مرنا کیا مر رہی ہے ڈکیٹنین یہ وہ جو بھی ہو رہا ہے نا یہ سب اس کا ذمہ دار یہ ہے جب تک یہ کمی پیشنانہ کرے گا تو کچھ نہیں بنے گا اس کو چاہیے اس کو سوچنا چاہیے کہ میری عوام میں آپ کی عوام کے لیے اچھا سوچوں کیا بہتر اقدام کرنے چاہیے عوام کیسے خوش ہوگی بل کم ہونا چاہیے راشن میں کمی ہو چاہیے ہر بندہ خوشحال ہو جائے گا پٹرول چاہیے جہاں ہے اس کو ادھر رینے جو صرف خوشحالی یہی ہے کہ کھانے پینے کے چیزیں بل وغیرہ کم ہونا چاہیے ہم لوگوں کی یہ ڈمانڈ ہے وہ لوگ نہیں کر رہے اب دیکھیں نا ہمارے گار ایک چلہ جال رہا ہے اس کا 38000 بل آ رہا ہے گلت بات ہے اگر نہیں ہے وہ میں پہ کرنا ہی کرنا ہے ٹھیک ہے جو بیجلی کا بل ہے اٹھارا زار آ رہا ہے بیزار آ رہا رہا ہے دس زار آ رہا ہے نو زار آ رہا ہے کہیں کسی بار ایسا بھی ہو جائے دوزار بل آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ تو نہیں نا اچھی بات ہوئی نا یہ پھر بھی پھر ہم لوگ کیا سوچتے ہیں ہم کہتے ہیں جو اللہ پاک کرے گا بیتر کرے گا جس نے میں پیدا کیا اس نے عزق دینا پاس ہماری سوچ ہی گھر سے نکلتے ہیں کہ سوچ کہ اللہ پاک نہیں مہبار پہ جانا اور عزق دے کے بیجے گا شکر اللہ کا کتنے بچے آپ کے میرے معاشر دو بچے ہیں پڑھتے ہیں ہاں جی پڑھتے ہیں کونسی کلاس میں کونسی سکول میں چھوٹا ہے خرچے وغیرہ سکول کے بات ہے ان کے خرچے وغیرہ رگ سے نکلتے ہیں ان کو بھی خرچے دے کے آتے ہیں مقصر کے دو بچے ہیں ان کو صبح جب نکلتے ہیں سو روپے کو دیتے ہیں سو روپے کو دیتا ہوں کیا کریں پھر بچوں کے لیے کرتے ہیں پھر جن کو لیے کرتے ہیں ان کو تو کرنا پڑے گا ظاہری بات ہے ہم آئی تو چلو گزر رہی ہے اچھی گزر رہی ہی سو طرح کی خواہشات ہوتی ہیں بچوں کی ہاں لیکن ہم سے جو بھی ہوگی پوری کریں گے ہم لوگ ہم آئی تو کوشش ہے ٹھیک ہے مگر بات یہ ہے کہ جو بھی اینا اس کو یہ چیز سوچیں چاہیے کمی پیشی کرنی چاہیے ہم عوام کا سوچنا چاہیے بس ہم آئی ای ڈمانڈ ہے ٹھیک ہے ناظرین ہم مزید کچھ اور لوگوں سے بات کریں گے ہم وقت ہو ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ ہے ولکم بیک ناظرین ہم مزید کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم کیسے ہیں ٹھیک ہے شکر علیکم کہاں جا رہے ہیں ان کی منزل پر ان کو چھوڑنے جا رہے ہیں پیٹرول کی قیمت میں تقریباً تیرہ روپے کی کمی ہو رہی ہے سونہ تاریخ کو آپ کو کیا لگتا ہے تھوڑی کمی ہوگی ریلیف ملے گا عوام کو سواریوں کو ریلیف اس ریلیف کا فائدہ کیا ہے اس قوم کو فائدہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ بجلی بڑھ رہی ہے گیس بڑھ رہی ہے پانی کا بل ہار مہنے پیسے بڑھ کے آ رہے ہیں اس گورمنٹ کو اتنا خیال آنا جائیے جو بیوہ عورتیں اپنے برطن بیج کے بل دے رہی ہیں ان کا خیال کون کر رہا ہے کیا گورمنٹ کروا رہی ہے کون کروا رہا ہے وہ عورتیں اپنے بچوں کا بھوکے لے کے بیٹھ کے دیکھ رہی ہے گلی محلوں میں کوئی ہمیں کھانا دے دے وہ اپنے برطن بھیج کے بل دے رہے ہیں اس ریلیف کا کیا فائدہ ہے کہ وہ اپنے برطن بھیج کے بل دیں گے اس ریلیف کا فائدہ کیا ہے ہر چیز مار رہی ہے ریڈی moléحوں کروام کر ٹاگ رہے ہیں تنہا دار پہ ٹاگ رہے ہیں گریب عوام کو اور کس چیز میں ریلیف چاہیے پیٹرول کی قیمت میں ریلیف نہیں چاہیے کونسی چیزوں میں ٹاگی یہ گورمنٹ پاکستان کی کوئی ریلیف نہیں دے سکتی جب تک یہ انسان نہیں بنیں گے سیاستدان ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ایک برتن میں نہیں کھائیں گے اگر کھا لیں گے تو اس میں سراغ کریں گے یہ قوم کا اچھا نہیں سو سکتے کوئی نہیں سو سکتا میری بہن اسلام علیکم کیسے آپ کیا کام کرتے ہیں آپ کا رکشاہ یہ کسام نہیں یہی کام کرتے ہیں کام کیسے چل رہا ہے کاروبار ہے نہیں ہے کاروبار نہیں ہے دیکھ لیں آپ سڑکیں سنسان ہے کون سا کاروبار ہے آپ اتنی گرمی میں بیٹھے ہیں کب سے سواریوں کا ویٹ کر رہے ہیں صبح سے کتنی کمائی ہو گیا کتنی دہاڑی آپ کی لگ جاتی ہے دن میں صبح چھے بس اسے آیا ہوا میں ابھی تک میں نے چھے سو روپیا پکڑا ہے ٹھیک ہے روز میں کتنا ہو جاتا ہے پٹرول لوایا ہے آپ نے کمائی آپ نے لگایا ہے سر پٹرول کی قیمت میں ایک بار پھر سے کمی کر رہے ہیں بارہ روپے چوراسی پیسے تقریباً تیرہ روپے نہیں اس سے پڑنے والا نہیں فرق پڑے گا بتا تو رہے ہیں یہ ٹائر سات سو روپے کا اٹھائی سو روپے کا یہ ٹائر بارہ سو روپے کا تھا اس ٹائم پینتالیس سو روپے کا پیچھے والا ٹائر یہ چین سیٹ جو ہے یہ سات سو روپے کا تھا اس ٹائم بائیس سو روپے کا ایک بھی چیز خراب ہو جائے تو آپ کی تقریباً تین دن کی دہاڑی سی پیسے تین دن سے بھی زیادہ گئی تو پھر کس طرح اس کا انجن کا کام کروانا پڑ جائے تو بارہ ہزار روپے لگتا اس کا کہاں سے وہ میں کہاں سے لائے گریباً اس طرح آپ چلا رہے ہیں گھر جب اتنی مہنگائی ہے اب آپ دیکھنا سے آپ کے اس رکشے کا خرچہ نہیں ہوگا گھر میں اور بھی کافی اخراجات ہیں سارے اخراجات ہیں اگر گھر کا خرچہ کریں تو بجلی کے بل نہیں دے سکتے گیس کا بل نہیں دے سکتے اگر بل دے لیں تو گھر میں فاکے پڑ جاتے ہیں آئیں گے کیا تو آپ کو لگتا ہے خالی پیٹرول کی قیمت انہوں نے کم کر دیا ہے تو عوام کو ریلیف نہیں پڑے گا کوئی ریلیف نہیں آیا یہ آج یہ تیرا روپے کم کر دیں گے اگلے پہلی تاریخ کو پھر یہ تیس روپے بڑھا دیں گے یہی کرتے ہیں دو روپے کم کر دیا داثر پہ بڑھا دیا یہ بجٹ آتا تھا پہلے سال کے بعد ایک سال کے بعد نہ دو بدل ہوتا تھا قیمتوں میں اب پندرہ دن کے بعد ہو رہا ہے یہ کوئی طریقہ کار تو نہیں ہے اس طرح تو زندگیاں نہیں گزرتی سر کیا مطلب قرائے میں جب کمی ہوتی ہے تو آپ اپنے قرائے میں کمی کرتے ہیں یا جب پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو آپ اپنے قرائے میں اضافہ کرتے ہیں اضافہ نہیں کرتے تقریبا میرا خیال ہے ڈائی سال یا تین سال سے یہی قرائے چل جب ساڑھے تین سو روپے تیل ہوا تھا نا تب ہم نے یہ قرائے کیا تھا اس کے بعد تیل کم ہوا یا زیادہ ہوا ہم نے قرائے رد و بدل کوئی نہیں کیا کتنا قرائے لے رہے ہیں آپ ایک سواری سے تیس روپے کتنی دور جانے تک دو کلومیٹر کا سفرہ سلامت پورا جاتے ہیں یہاں سر آپ یہ بتائیں کہ آپ نے مطلب کم سے کم پاکستان میں پیٹرول کی قیمت کتنی دیکھی تھی پیٹرول میں نے جو ڈلوایا وہ آٹھر پے لٹر بھی ڈلوایا ہوا ہے یہ کتنے سال پہلے کی بات ہے 35 سال پہلے کی بات ہے تب خوشحال تھا ملک اور تب بہتر تھی ساری بہتر تھی اور جاتے سے زیادہ کتنا پیٹرول آپ نے اب تک کماتا تھا اور دس آدمی گھر بیٹھ کے کہتے تھے اس ٹیم دس آدمی کمارہ رہے ہیں وہ گھر کا گزارہ نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا حالاتی ایسے ہو گئے ہیں تو سواریاں اگر آپ پیسے زیادہ مانگے تو دیتی ہیں یا ضد کرتی ہیں سواری جگڑا کرتی ہیں سواری زیادہ پیسے کہاں دیتی ہیں سواری آری آتی نہیں ہے وہ زیادہ مسئلہ ہو تو وہ پیدل چلے جاتے ہیں یا کسی دوسرے 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 وہ آگے جاگے تو کس کا پیدل چلے جاتے اندر ادھر سے آتی ہیں قریب عوام کو پھر کس چیز میں ریلیف چاہیے ایسا کیا کرے یہ حکومت یہ گرمنٹ جو گریب کا پیٹ بھر سکے گورمنٹ اس ٹیم کچھ بھی نہیں کر سکتی سارے معاہدے آئی ایم ایف کے ساتھ ہیں ریٹ آئی ایم ایف سے آ رہی ہیں رد و بدل سارے آئی ایم ایف کر رہی ہیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے دیکھیں نا اگر آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ہم نہ ڈیلز کریں بھی نہیں کر سکتی اگر ہم آئی ایم ایف کے ساتھ بھی نہ ڈیلز کریں تو ہمیں کرز نہیں ملے گا کرز نہیں ملے گا تو ہم کس طرح کرزہ اتاریں گے جو ہمارے کرز لے کے ملک نہیں چلتے گھر نہیں چلتے آج میں اپنا گھر چلانے کے لیے ہزار پر کرز لوں گا وہ مجھ سے نہیں اترے گا اگلے ماں پھر میں دوزار لوں گا وہ مجھ سے نہیں اترے گا اس طرح گار نہیں چلے گا گر برباد ہو جائے گا کرز لے کے عوام پر ٹیکس جاں بیجنا پڑے گی یا گار بیجنا پڑے گا اس طرح تو نہیں مسائلہ لوتے جب تک عوام کو ریلیف نہیں دیں گے اچھے طریقے سے وہ ملک نہیں چل سکتا اس طرح دیکھو جی اسلام نے کہا سود حرام ہے ہم مسلمان ہیں اسلامی ملک ہے ہم ہر ماہ سٹیٹ بینک کی طرف سے شرح سود اناؤنس ہوتی ہے کرزہ لے کے سود پہ وہ استعمال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ سود سے منع نہیں ہوتے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کے کون جیت سکتا ہے کوئی نہیں جیت سکتا برکت آئے گی نہیں جتنا مردی یہ کر لیں یہ برکت نہیں آئے گی سود کے کام میں نہیں ہے کتنے سال پہلے سے پاکستان خوشحال تھا گزارہ کر رہے تھے آپ لوگ یا عوام چلا رہی تھی گھر آج سے تقریباً پچیس سال پیچھے چلے جائیں تو پھر بھی گزارہ ہو رہا تھا لیکن یہ پچھلے دس سال سے تو بالکل ہی حالات بہت سنگین ہو گئے ہیں آپ کو لگتا ہے کاروبار بہتری کی طرف جائیں گے کاروبار بہتری کی کیسے طرف جائیں گے انڈسٹری ساری باندھ ہو گئی ہے روزگار باہر ہے نہیں ہے یہ رکشہ اتنا دیکھیں آپ کتنا رکشہ ہو گیا کس وجہ سے یہ رکشے پہ جو ڈرائیور ہے نا بڑے بڑے تعلیم یافتہ اور کاریگر لوگ ہیں دیکھری اس ہاتھوں میں لے کے دھکے کھا رہے ہیں رکشہ چلا رہے ہیں کتنے شام کو کوئی دال دلیا ہو گئی نا کو چار پانچ سو روپے آپ بچے گئی نا پیٹرول کی قیمت میں کمی کر رہے ہیں کیا آپ لوگ کرایوں میں کمی کریں گے یہ دیکھیں نا دس روپے بارہ روپے کرایا اگر اپنا پیٹرول کم ہوتا ہے پارہ روپے چھراسی پیسے تقریباً تیرا ہاں تو مہنگائی جسے طرح ہو گئی ہے اس وقت وہ تو عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا چیزیں جو ہیں اب دیکھیں میڈم مریم صاحبہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس جگہ پہ رلیف دے دیا لیکن وہ نیچے کہاں پہ منتقلی نہیں ہو رہی تو یہ دشواریاں جو ہیں اس کی بنیادی وجہ ہے ملک میں ہفرہ تفریقی جیسا کہ آپ نظام دے رکھیں ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ اپنے جنڈے کو درست قرار دے رہی ہے اور دوسری جو ہے اس کو نیچہ دکھانے کی کوشش میں دوسرے کے پیچھے پڑے ہیں تیبل ٹاک کرنے کے بجائے ایک دوسرے گٹان کے یہ ہی وجہ ہے کسی گھر میں کسی ملک میں جب باد امنی آتی ہے وہ تو سب کچھ ساتھ بہا کے لے جاتی ہے باد امنی کو ختم کرنا سب سے پہلے ہوگا اس طرح ہو سکتی ہے یہ باد امنی ختم یہ باد امنی اسی ہو سکتی ہے جیسے کہ بار بار سیاسی جماعتیں پہلے نولے کہتی تھی بیپس پارٹی بھی شروع سے کہہ رہی ہے کہ اداروں کی مداخلت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تو اب عدلیہ نے بھی کہا کہ مداخلت ہو رہی ہے تو ایسے میں جو دارہ بھی ہے ہمارے لئے تو معزز ہے نا ساب دارے لیکن کوئی بھی اگر دارہ ہے اگر کسی جگہ پہ انوال ہوتا ہے اور اس پہ اتراز آ جاتا ہے تو اس کو میرے خیال میں اس کو پیشے آنا چاہیے اور ملک کو بہتری کی طرف لے جانے واپس ٹاپک پہ آتے ہیں کہ جب پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو تقریباً ضروریات زندگی کی ہر چیز رات و رات مہنگی ہو جاتی ہے ہر چیز کھانے پینے کی اشیاں بجلی کی قیمتیں اب ایک دفعہ سوال سن لیں اب جب پیٹرول کی قیمت میں کمی واقعہ ہو رہی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ عوام کو ریلیف ملے گا یا باقی چیزوں میں کمی ہو سکتی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو مہنگائی ہے نا یہ خود ساختہ مہنگائی جو ہے کہ جب مہنگائی کا دباؤ آتا ہے تو نچلا طبقہ جو ہے خود اپنے طریقے کار سے مہنگائی کو کور کرنے کی کوشش کرتا ہے جیسا کہ کسی نے قرائے پڑھا دیا کسی نے سبزی کو مہنگا کر دیا کسی نے گوشت کو مہنگا کر دیا تو یہ جو چیزیں ہیں نا ملک کے اندر کوئی ایسا نظام پاورفل نظام نہیں ہے جس کی بدولت آپ دیکھیں نا ہمیں کوئی خوف نہیں ہمیں کیا پورے ملک میں کسی ادارے کسی دکان والے کو کسی کو اپنا جو ہے نا کوئی خوف نہیں ہے کوئی آئین میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر جو ہے نا جو ہے نا جو آئین کا فقدان ہے آئین جو ہے نا پاکستان کا آئین جو ہے نا ہر آدمی دیکھتا ہے نا جس طرح انٹرفیر آج لوگ کر رہے ہیں تو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئین کی کمزوری ہیں ہیں کہ ہر ادارہ جو ہے ایک دوسرے میں اُلج جاتا ہے اگر سخت حالت میں آئین ہو ملک کا تو دوسرے لوگ اس میں ملاوث نہ ہو سکے اور ایک دوسرے دیکھیں نا ادارے اپنی جگہ پہ درست ہوں گے لیکن ملک میں جو اس کا نتیجہ کون بغتر ہے گریب آدمی بغتر ہے وہ ہماری تو کپیسٹی اتنی نہیں ہے بڑی وہ مشکل سے پانچ سو سات سو اٹھ سو ہزار پی بڑی مشکل سے یہ لوگ اپنا رات کو آپ کیا کام کرتے ہیں آپ پہ رکشہ چلا رہے ہیں یہ میرا رکشہ پہ اس کے ساتھ کھڑا جس میں سواریاں بیٹھوئی ہیں آپ کتنے دہاری کمالیتے ہیں بڑی مشکل سے سات سو آٹھ سو اگر کسی دن اچھی سواریاں زیادہ بمبل جائیں تو ہزار پی کمالیں گے خلدانہ خواستہ کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے تو آپ وہ ٹھیک کروانے میں لگ جاتے اس کو کور کرنا ہے تو سات سو آٹھ سو میں گھر تو نہیں چلتا گھر نہیں چلتا کیسے چلا رہے ہیں پھر کیسے گزارہ کر رہے ہیں گھریں جیسے کہ میرے بھائی نے آپ کو بتایا ہے کہ ہر آدمی تنگ دستی کی زندگی گزار رہا ہے کہ وہ اگر اس کے علاوہ ہم کریں کیا اس کے علاوہ کوئی متبادل جوب ہو تو ہم آج اس کو چھوڑ دیں صبح دوسری کو کر لیں جوبس بھی تو نہیں ہے جوبس تو ہے نہیں ہے وہ انڈسٹنگیں باندھ ہیں پورے ملک کے اندر اور اس سکول کا نظام بہت ہی جو ہے نا وہ تو اللہ ہی حافظ ہے اوپر بیٹھ کے سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی تلیم میں ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا گریب لوگوں کے بچے تو پیڑ کھانے کو نہیں ہے کچھ ہے تو وہ تلیم کیسے دلوائیں گے جو ہماری سی ایم صاحبہ ہیں مریم نواز صاحبہ وہ ایک ہی نعرہ لکھے آئی تھی کہ ہم تعلیم اور صحت اس کو آگے لے کر جائیں گے کہاں ہے نظر تو آنے لگے نظر وہ اس لیے نہیں آرہا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ خان صاحب نے بھی تھوڑی سی گلتے کی وہ اس نے سوچا کہ میں وزیراعظم بن جاؤں گا تو جو کہوں گا ملک کے اندر وہی ہوگا ایسا تو انہوں نے ایسا ہے نہیں ہے ملک کے اندر جو بھی وزیراعظم صدر یا پرائم منسٹر یا اپنا وزیراعظم جاتا ہے نا تو وہ اس چیز کا اتاب آ جاتا ہے بہت سے اداریں ہوں گیا سے بہت سے اپنا جو ہے سیٹ اپ ہوگا جب اس کے اٹیچ ہوتا ہے تو پھر وہ اٹیچ مختلف ہو جاتے ہیں آپ کے مطابق ابھی بھی یہ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ مہنگی ہے کتنی ہونی چاہیے کم سے کم پیٹرول کی فی لیٹر تین چار سار پہلے جائیں تو سو 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 ڈیڑھ سو روپے پر میں پیٹرول تھا اگر اس وقت جو مہنگائی چاہیے تو سو سے زائد نہیں ہونا چاہیے سو روپے سے بڑھ کے نہیں پیٹرول ہونا چاہیے آپ کہہ رہے ہیں کہ فی لیٹر پیٹرول جو ہے وہ آپ کو سو روپے میں ملے سو میں ملنا چاہیے لیکن اب وہ تین سو میں مل رہا ہے تو تین سو میں وہی پیٹرول ہی نہیں صرف مل رہا اس کے اٹھاسی میں مل رہا ہے جیسے کہ بھائی نے بتایا پہلے ہم پندرہ بیس میں اس کا پینچر لگوا لیتے تھے اب سو روپے لیتے ہیں پینچر والے تو ٹیر جیسے بھائی نے بتایا کہ وہ پانچ ہزار کا ٹیر ہو گیا پچھلا اگلا جو تین ہزار کا اگلا ہو گیا کتنے بعد یہ رکشے کی منٹیننس وغیرہ کو آپ دیکھتے ہیں ایک طرح سے کیلے ٹوننگ وغیرہ کرواتے ہیں یا چیزیں وغیرہ جو خراب ہوتی ہیں اس کو سیٹ کرواتے ہیں کتنے مہینوں بعد وہ تو جیسے ہماری گاڑیوں کی حالت ہے آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی گاڑی ایسی نہیں ہے جو چلنے کے قابل ہو سارے لائک ہے اور بلخصوص ایسے لوگوں کی بھی نظر ماریں مجھ سمیت تو ایسی کفیت ہے جیسے ہم نے سو سال زندگی گزار لی ہو تو ایسا ہے کیوں ایسا حال کیوں ہو گیا ایسا اس لیے حال ہو گیا کہ مسائل جو ہیں کم ہے تو اخراجہ زیادہ ہیں پریشانیہ زیادہ ہیں کیا ایجہ آپ کی میری ایف 54 ہے ینگ ہی آپ تو ینگ ہیں لیکن اس وقت تو ینگ نہیں نہ لگ رہا ہے اس وقت تو میں بڑا لگ رہا ہوں اس لیے کہ وہ مسائل میرے پاس ہے نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں میں بچوں کو تلیم دے سکو کیا خواہشات ہیں آپ کی کیا وسائل ہونے چاہیے میری خواہشات تو ایسی ہے جیسا کہ انہوں نے آئین میں لکھا ہے کہ ہر شہری کے جانوبال کا تحفہ جو ہے وہ ریاست کے ذمہ داری ہے جیسا کہ جمعیداری پوری نہیں کرتا ہے جیسا کہ جمعیداری کہاں پہ آیا ہے تلیم نہیں ہے تلیم نہیں ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اور دیگر مسائل ہیں تلیم کے علاوہ اوسار نہیں ہے اوسار نہیں ہے جوب نہیں ہے وہ صحت نہیں ہے تو ایسے میں ہے کہ اپنا ہر جگہ پہ جو ہے وہ اگر پراملس سے کوشش کر رہی ہیں تو ایک پیغام کیا دینا چاہتے ہیں میں عام کو جو کہوں گا میں وزیر اللہ صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنے نیچے کے جو اپنا سیٹ اپ ہے اس کو دیکھیں اور جو چیز اپنا وہ اپنا اخذ کرنا چاہتی ہے نتائج وہ اس کو نیچے جیسے کسی کوئی کبھار تھے کہ میش باشری صاحب وہ خوبشات طریقے سے جانچ لیتے تھے اب تو ان کا وہ جانچ کا طریقہ ہی وہ نہیں رہا تو وہ نتائج کیا سے بہتر ہوں گے بہت شکریہ آپ کا ناظرین مزید کچھ اور لوگوں سے بات کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ مزید کچھ شہری موجود ہیں کچھ رکشہ ڈرائیورز موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام کیسے آپ شکر اللہ کام کیسے چل رہا ہے کب سے بیٹھے ہیں یہاں پر سواری نہیں ملی کم سے کم دو گھنڈ یہ ہو گئی کوئی سواری نہیں ملی نہیں ابھی نمبر آئے گا نمبر جیسے نمبر آتا ہے نمبر کے طریب سے چلتے ہیں کیا مطلب کیسے نمبر آتا آپ کو یعنی ایک کے بعد ایک بار کے جائے گا یہ آپ نے خود سے باریں لگائیں گے خود سے لگائیں گے جگڑا نہ ہو کسی کا آپس میں یہ بھی اچھا طریق ہے صبح سے آپ نے کتنی کمائی کر لیا ہے کتنی دہاری لگ گئی آپ کی صبح سے دو چکر لگائے ہیں ایک سو صرف ایک فیرے کے بانتے ہیں ملے آپ کو ایک سو مطلب کمال ہی آپ نے ایک سو اسی سو مطلب کتنا مطلب ہو سکتا ہے جو آپ کا گزارہ ہو سکتا ہے اور مہینے کا آپ کو کتنا خرچہ بن جاتا ہے مطلب باقی اخراجات وغیرہ خرچہ کتنا بن جاتا ہے اور آپ کی کمائی کتنی ہے خرچہ دو گار میں تیسے چاریززار کا بانتا ہے تو کمائی جو کبھی آر سو بہتا ہے کبھی چھے سو بہتا ہے کبھی بہائیسو بہتا ہے اسی حسابتے تو کمہ تو کہتے ہیں ابھی ہم نے تیل سستا کیا ہے تیل تو کم ہوا ہے لیکن آدمی تیل تو کھاتا نہیں ہے تیل پہیں کے تو گزارہ نہیں کرتا بجلی کا بل لئے وہ ساناؤں زارہ ہے پانی کا بilian کیسے دیا آپ نی جی بچلی کا بل کیسے بھرا کرزو اٹھا کے کارزو اٹھا کے بجلی کا بل بھراے ابھی گاست کا بل آگیا ہے وہ ابھی نہیں ابھی نہیں کلیر کیا ابھی وہ نہیں کلیر کے ابھی آگے سے پانی کا بل آگیا ہے آٹھ ہزار پر پانی کا بل آگیا ہے ابھی مزدور آدمی ہے جو ہے وہ رکشہ چلا آگے وہ اتنے بل کیسے پورے کرے گا بجلی گیس پانی آئین آئے بل بقائدگی سے آ رہے ہیں اور آپ نے دینے ہی دینے وہ تو دینے ہی دینے ہی کرز لیں چاہے گریب عوام کچھ بھی کرنے پر مزدور ہوتا ہے یہ بھی سونہ ہزار جو بل تالہ ہے یہ بھی ہم نے کرز اٹھا گئے تالتا رہا ہے تو باہر اتنا کام نہیں ہے آدمی کہاں سے لے گیا ہے تقریباً بارہ بارہ روپے چوراسی پیسے تقریباً تیرہ روپے پیٹرول کی قیمت میں کمی کا اعلان کیا جائے گا سولہ تاریخ کو آپ کو لگتا ہے کوئی بہتری کی طرف جائے گا پاکستان یا ریلیف پیل رہا ہے دیکھیں اگر کمہ تو آلان کر رہی ہے نا کہ یہ پیٹرول تیرہ پر سستہ کر رہے ہیں یہ دوسرا مٹیریل بھی سستہ ہونا چاہیے جیسا کہ جیسے کہ ٹین ہے چین سٹ ہے یہ ہمیں کہہ رہے کہ مزدوری ہے گاڑی کا اور سمان ہے یہ بھی سستہ ہونا چاہیے وہ اپنی جگہ پہ ہے پیٹرول سستہ ہو گیا لیکن وہ کم نہیں ہوتا وہ اپنی جبا جگہ پہ مقرر ہے کیا ان چیزوں میں کمی ہوتی ہے یہ ریٹس سستے ہوتے لازم ہونی چاہیے اگر پیٹرول پہنی تاثر پہ بڑھتا ہے یہ فوری ہر چیز کا ریٹ بڑھا بڑھا دیتے ہیں جب پیٹرول کا ریٹ کم ہوتا ہے اس وقت ہی کم نہیں کرتے نہیں ہوتی ابھی جیسے کمان نے بڑھا گئی روٹی سستی ہوگی نان سستہ ہوگی ہے روٹی تو پندرہ کی ہے نان بیس کا کر کے پھر پچیس کا کر دی ہے یہ کیا فیدہ ہوگا ہے یہ تو وہی پہ کڑے ہوگا ہے یہ کان ایتر سے پکڑو یہ ایتر سے پڑو سے پے ٹل کی قیمت جیسے سستی کم ہو رہی ہے پیٹرول سستہ ہوں رہا ہے آپ کیا کروگوں میں کمی کریں گے سواریاں یا پھر پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے سواریاں کرائے زیادہ دیتی ہیں اگر پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے نا ہمارا کرایا وہی اپنے کرایا نے بڑھایا دو تین بڑھاا دارٹالکی کیبت یادہ ہے کہ ہم نے کرایا نہیں پڑھایا ہم یہ ہمارا تو یہ بتایا کہ دوسرا سبان بھی سستا ہونا چاہیے نا کھالی گاروالوں کو پٹرول ترے کھلائیں گے بچوں کو پٹرول ترے پرائیں گے وہ دوسرا کھانا وہ کاس لے کے آئیں گے کیا کیا ریلیف دینا چاہیے باہر بات سنے اگر ہم یہاں سے ایک شرد لے لے کے جاتے ہیں نا سواریا کی وہ ایک سو اسیر پر بنتے ہیں اس پر اسیر پر پٹرول لگا لو ایک سوڑ پر بچا ہے دن میں چار شٹر لگائیں گا کتنے بچیں گے اس پر کیسے گزارا ہوگا کیسے کھائیں گے سب ہی نہیں ہے کہ اسیر پٹرول سارا دن چل جائیں پٹرول دلوانا پڑتا ہے پٹرول دلوانا پڑتا ہے بچے ہیں بچوں کو دودھ بھی لاکے دینا پڑتا ہے دیں بھی لاکے دینا اور بھی اخراجات ہیں وہ کاسے ہیں کہ پڑھا ہی لکھائی ہے اس کے لاغے پاک نے بتایا کہ بل ہیں سب کچھ ہے سب مسئلے ہیں مشکل آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان مسید کتنے سالوں میں بہتری کی طرف جا سکتا ہے یا ایسے کیا اقدمات کیا جائیں جو پاکستان میں بہتری لائی جا سکتی ہے یہ تو حکومت سمجھتی ہے سب کچھ ہے ہم لوگ تو مزدور آدمی ہیں ٹھیک ہے نا میند کر کے کھاتے ہیں اگر حکومت جس طرح لے کے جائے گی اسی طرح ملک جائے گا اگر یہ زیادہ اوپنز کریں گے تو اسے زیادہ ہوگا اگر کم کریں گے کام ہوگا کیا کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں آپ میں تو کم سے ہی پیغام دوں گا کہ پاکستان کم لے کے ہیں جو دوسرے اخراج آدھے ان کو بھی کم کریں کہ جو بے روزگار ہے نا وہ بھی اپنی روزی کم آگے کھا سکے اور یہ جو بجلی کے بلو کا عبادہ کیا تھا گورنمنٹ نے کہ تین سو روپے یونٹ یعنی کہ تین سو روپے ہیں تین سو یونٹ ہم پر فری دیں گے سو یونٹ فری دیں گے اور تین سو یونٹ سے جن کے مطلب کم آئے یونٹ تو ان پر ان کو ریلیف ملے گا بلوں میں سو بھی نہیں نا دے رہے کوئی بھی یونٹ فری نہیں دے رہے ہم سے تو پورا بل لیا جا رہا ہے ابھی سونہ دار پر بل تارہا وہ بھی کرز اٹھا کے تارہا ہے ابھی پانی کا بل آگے آٹھ زار وہ سوچ رہے ہیں وہ کدے سے تاریں گے گیس کا بلے دا سار ہے وہ کم سے لے کے آئیں گا کیسے خوشحالی لائی جا سکتی ہے پاکستان یہ تو کمج سمجھتے ہی ہم کیا کریں گے ہمارے کہنے سے تو خوشحالی آئے گی نہیں بہت شکریہ آپ کا ناظرین ہم مزید کچھ اور لوگوں سے بات کریں گے اسلام علیکم اسلام کیسے بھائی ٹھیک پیٹرول کی قیمت میں کمی ہو رہی ہے کراوے میں کمی کر رہے ہو کارے ہیں کتنی کمی کی ہے یہ جو صحابہ تیس روے لے گی اور بیس روے کی ہے کر دی ہے ٹھیک ہے تو خود کیسے گزارہ کرو گے کارے ہیں زواری نہیں دیتے جا کرے نہیں دیتی کرایا آپ کو پھر کتنا فائدہ کتنا رقصان ہوگا اس طرح کمی کرنے سے کمی کرنے سے کمی کرنے سے کمی کرنے سے ہاں ہاں ہی ہے مالکی رہنے کا درس کیا یہ ساس سبے دیتے ہیں کتنے روز کی کرایا دے تو اس رکشے کا کتنے پیسے دیتے ہیں ساس سبے دیتے ہیں اور بیچ میں اگر خودانہ خواستہ کو چیز خراب ہو جائے تو پھر وہ بھی ٹھیک کروانی پڑتی ہے تو وہ خود اپنے پلے سے کروانی پڑتا ہے ہنی وہ بھی ہے سبے دروس کا کتنا کمالیتے ہیں دروس کا یہ سواری اور یہ پندہ دوزہ ہے بے پکلے ہی ہے اپنا خرچہ نے کھا دیتے ہیں اور مہینے کا آپ کے گھر کا کتنا خرچ آتا ہے جو آپ خرچہ وہ اس کا یہ گھر کا جتنی فہمی بڑھی ہو تو خرچہ زیادہ ہوتا ہے تو کس طرح گزارہ کر رہے ہو بھی کارے ہیں باس ایسے چل رہے ہو وہ پانچ چار پانچ بھائی ہیں مل کے سارے مہنے پڑتے ہیں آپ کی کیا ایج ہے تیس سال ہے تیس سال ہے میں نہیں پچیس سال پچیس سال ہے تو مدد پڑھائی وغیرہ کی طرف آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ آپ ٹرڈی کرو یا کچھ کرو مگا ہی تھی کام کریا ہے پھلے کریدا مکان تو ابھی دل نہیں کیا آپ کا کہ آپ اچھے سکول میں اچھے کالج یونیورسٹی کیا ہے ابھی کوشش کی وہ مگا ہی کے ساتھ میں یہ گھر کے ساتھ میں کام کریں گا کھائیں گا نہیں کھائیں اسلام علیکم علیکم سلام شکریہ اللہ کا دعائیں کہاں جا رہی ہیں کدر سے آ رہی ہیں کسی کے گھر مہنچی مہنگائی کے دور میں کس طرح گھر چل رہا ہے آپ تو ایک ہر گھر چل رہا ہے کس طرح گزا رہا ہے بیٹا میرا ایک ہے وہ مہنچ کر رہا ہے کیا کام کرتا بیٹا وہ ایموٹر مکانی دانی وہ کرتا ہے اور آپ کیا کر رہی ہیں آپ کی صدقار کام کرنے ہیں کوئی برتن تو لے کوئی کپڑے تو لے تو آپ کی طور آرام کرنے کی ایج ہے آرام کرنے کی امرا آرام کرنے کی ایسے کرنے منگی آئی تھوڑی ہے بتاؤ کیا کرنے دس کو میرا بھی دل کرتا ہے میں بیٹھ کے کھانا 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 آپ اور آپ کا بیٹا ہے آپ کے شوہر نہیں بیٹے کی شادی شدی نہیں ہوئی کوئی لائے بہو بیٹھ بٹھائیں کام کریں شادی ہوئی سی تو چھاڑی کے چلی گی کہنے دی جا مانو رکھ جا مینو رکھ کیوں انہیں کہ میں مانو رکھنا میں بھوڑیاں بڑیاں انہیں نہیں انہیں کہ میں مانو نہیں رکھ سکتی آجی مہنگایت نہیں ہو گئی ہے مطلب کس طرح پاکستان کے حالات بہتر ہو سکتے آپ کو کیا لگتے ہیں تیہ یہ تو مینٹ کار رہی ہیں لوکان دے کرانچے کی کراندہ کافی پروگرام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نکالے ہیں انہوں نے اس کی طرف سے کوئی تھی ہے آپ نے ریجسٹریشن کروائیں کیوں نہیں کروائیں کیسے کرتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں کہ کوئی اس طرح کے ریلیف یا پیکیج نکالیں جو گھر بیٹھے آپ کو تھوڑی بہت آپ کی مدد ہو سکتے ہیں میر بانی جڑا کوئی کرے گا مدد دوان دے سکتے ہیں آپ کوئی کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ گریب ہیں کس طرح گزارہ کر رہی ہیں آپ بھروں میں کام کرتے ہیں بیٹھے بڑی مشکل گزارہ ہو رہی ہیں ایک بیٹھا ہے میں وہاں ایک میری دو تری ہے تی فوت ہو گی میری بہت مشکل گزارہ ہو رہی ہے کی کرندس ہو منٹ میں نہیں کر سکتے ہیں میں کسے کرخانے لگ جاں کوئی منٹ زپا 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 صبح سے آپ کب سے نکلی ہوئے ہیں صبح سے گھر کی صبح آٹھ بجے کی نکلی ہوئے ہیں آپ گھر جا رہے ہیں ہاں جی در جا کے مدب بچے کے لئے کھانا کھونہ بنانا ہوگا آپ نے کیا کرنا کوئی یہ ہو جی مدد کرو ہاں میرے نالوی کوئی میں نے کوئی دین کچھ میں بھی کار بے کے گزارہ کرنا اے ڈے چنگے کوئی نہیں دیندہ اے ڈے لوکی منٹ دے رہے ہیں بیوارتانوں کوئی نہیں دے رہے کھان دینے پلے ہوں کوئی نہیں آیا آپ کے گھر مطلب کوئی راشن روشن کی تقسیم ہوئی پچھلے دنوں اللہ کو آئے میرا لوکان میں انہیں راشن ملتا میں نے کسے نے کوئی ایک کلو بھی نہیں آٹا دیتا بڑی منٹ دے رہے ہیں ٹھیک ہے آپ حوصلہ رکھیں اللہ ہے مددکار ہم سب کا ٹھیک ہے ناظرین کو چھوڑ لوگوں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیسے آپ شکر اللہ کا بھائی کام کیسے چل رہا ہے کام بس نارم نہیں چل رہا ہے صبح سے آپ نے کتنی کمائی کر لیا ہے کتنی سواری آپ کو مل رہی ہیں کمائی تو کسی پانچ سو رو بچا ہے صبح کا بس اور پانچ سو آپ نے کمائی ہے تو پیٹرول بھی ڈلوانا پڑتا ہے تو کتنی بچت ہو جاتی ہے کیا گھر بچا کے لے کے ساتھ ہیں ایک ہزار بیانہ سو بارہ سو بچت ہے اس طرح میں تو گزارا نہیں ہوتا بڑی مشکل ہوتا رہا ہے ہماری آنکھ بھی ایک ہے یہ آنکھ بند ہے میں تلا رہا ہوں کتنی اور مشکلات ہیں آپ کو کن پریشانیوں سے پڑتا ہے مغان کرائے گا ہے بہت مہنگا ہے بہت مہنگا ہے پیٹرول کی قیمت میں کمی کر رہے ہیں تقریباً تیرہ روپے تو آپ کو لگتا ہے کوئی ریلیف ملے گا تیرہ روپے کمی کیا ہے تیرہ روپے کمی کی ہے تو تیس روپے بڑھا دیں گے کمی کیا کریں گے پھر تو پیٹرول کی قیمت کم ہوتی ہے آپ بھی اپنے کرائیوں میں کمی کرتے ہیں میں کبھی کبھی بہنسے نہیں کہ سواری سے بڑھایا ہے کبھی تو بڑھانے کے لیے مان جاتے ہیں آپ پہ اپنے آپ دے دیتے ہیں اگر دس روپے کا فرق ہو تو ہم بولتے ہی نہیں بھائی کس طرح ہم گزارہ ہو رہا ہے بڑا مشکل گزارہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے پیٹرول کی قیمت جب بڑھتی ہے تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے رات و رات مہنگائی ہو جاتی ہے لیکن اب جب پیٹرول کی قیمت کم ہو رہی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے تیرہ روپے تو کیا کم ہو رہی ہے کم تیس روپے بڑھاتے ہیں دس روپے کم کار دیتے ہیں کتنی کمی ہونی شاہی ہے پیٹرول کی قیمت پیٹرول ڈیڑھ سر ہونے جائیے اور ڈیزل ڈیزل بھی اتنا ہونے جائیے ڈیزل کا بہت خرچہ ہے باہر گاڑی جاتی ہیں سب کا خرچہ زیادہ خرچہ ہے ہمارے بھائی مطلب کیسے تائرز وغیرہ ہزار یارہ سو بارہ سو بس گاڑی کا خرچہ بہت ہے کیا کیا خرچہ ہوتا ہے گاڑی کا کبھی چین کراری کبھی ٹیر پرانے پڑتے ہیں کبھی انجل کرانے پڑتا ہے کسٹم ہے سات سواری بھی لیٹے ہیں سات سواری میں پشتم کتنی چلے گا تین میری چار میری پس پھر نیٹر آنا پڑتا ہے کتنے عرصے بعد آپ اپنی گاڑی کی ٹیوننگ وغیرہ ڈیڑھ مہینے بعد دو مہینے بعد پنترہ مہینے بعد جب خراب ہو جاتی ہے یہ یہ ایکسٹرا خرچے ہیں ہاں جی ایکسٹرا خرچے ہیں اور گھر کے کتنے اخراجات ہیں گھر کے بہت اخراجات اتنے بیٹی ہیں کہ بیٹا میرا پڑتے ہیں کیا کرتے ہیں بچے کام کرتے ہیں وہ لیکن پہلے کا دور میں نے سب سے ہی سنے ایسا ہوتا کہ ایک کماتا تھا تو تقریباً دس لوگ بیٹھ کے کھا لے تھے اب کوئی سب گھر کے کمائیں تو پھر گزارہ ہوتا ہے ورنہ گزارہ نہیں ہوتا تو کس طرح کمی کی جا سکتی ہے کس طرح عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے کس طرح خوشحالی لائی جا سکتا ہے یہ تو اویدوں کیا کر سکتی ہے ایسی گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے حکومت کو چاہیئے ریلیف دینا ابھی آٹا سستہ کیا ہے ٹھیک کیا ہے نان سستہ نہیں کیا آٹا سستہ کیا ہے نان ازر ہی ہے روٹی بھی ازر ہی ہے آٹے میں ریلیف دیا ہے جب آٹا چھین لیں گے دانے لے لیں گے اسے گندم لے لیں گے پھر یہ آٹا وہ ہی چار ہزار پانہ ہزار ملے گا گریب کو ایک مہینہ پاس ایک مہینہ یا دو مہینے جب گندم ختم ہو جائے گی تو پھر آٹا پھر ہی چھ ہزار ریپے ملے گا کیا کہتے ہیں آپ کے کس طرح ریلیف دیا جائے حکومت کو کیا پیغام دیتے ہیں گریبوں کی دازرسی کرے گریبوں کے لیے کچھ سوچے کس طرح کا گریبوں کو ریلیف دیا جائے چینی سستی کرے گھیس سستہ کرے آٹا سستہ کرے ڈالہ وغیرہ سستہ کرے بہت شکریہ آپ کا ناظرین ہم نے بہت سے رکشہ ڈرائیور سے بات کی ان کا یہی کہنا تھا کہ صرف ایک پیٹرول کی قیمت کم کرنے سے گریب عوام کو ریلیف نہیں ملے گا بارہا ہم آپ کو اپنے پروگرام میں دکھا چکے ہیں کہ گریب عوام کا ایک ہی رونا ہے گریب عوام کے یہی مطالبات ہیں کہ گھی چینی آٹا اور بجلی کے بل گیس کے بل پانی کے بل اور باقی اخراجات جتنے بھی ہیں ان چیزوں میں کمی کی جائے ان کا یہی کہنا ہے کہ پیٹرول سستہ کر کے ہم اپنے بچوں کو پلا نہیں سکتے ہیں اور یا پھر پیٹرول کی قیمت سے ہمارے بچوں کا پیٹ نہیں بھرے گا تو ان کا یہی مطالبہ ہے کہ ہمیں باقی چیزوں میں ریلیف دیا جائے آورال مہنگائی کم کی جائے آج کے پروگرام سے اتنا ہی ملتے ہیں اپنے اگلے پروگرام کے ساتھ اللہ نگے باہت